اگر جنہوں نے بھی عملہ کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے بھی عملہ کیا ہے ان کے پاس جتنا بھی اصلہ ہے وہ مجھے دہ رہے ہیں میرے پاس لے کے اصلہ ہیں خدارہ امران خان کو کچھ نہ کہیں وہ پاکستان کی تقدیر ہے وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا عداریں وہ ہمارے ٹیکس سے پالتے ہیں ہم ان کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو وہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہمارے پیسے ہیں ہماری محنت کے پیسے ہیں کیا کہ جو بھی ہمارا کو ملازم ہے ہم اس کو اس کی پوری تنہا دیتے ہیں اگر وہ کام نہیں ٹھیک کرے گا ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے کوئی عدارہ مجھے آپ بتا دیں جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے خان لیاکدلی خان کو گولیاں لگیں اس کا مجرم سامنے نہیں آیا مترمہ شہید بیہر نظیر بٹو ہوئی اس کا مجرم پانچ سال اس کی حکومت نہیں پیپل پانڈی کی اس کا مجرم ابھی تک سامنے نہیں آیا میں عمران خان کو اور ٹی ایل پی کو عمران خان کو اور طریقہ لبیہ کو خراج اقیدت بیش کرتا ہوں کہ یہ مافیا کے خلاف کھڑے ہیں دوسرا اس نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی تھی جی ناظرین ہمارے ساتھ دو سینئر سٹیزن کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ دو ہزار تئیس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے اور دو ہزار بائیس کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں اور دو ہزار تئیس میں ان کو کیا امید ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام و مدارف ہے آپ کا نام کیا سر منیر حسین آپ سر ہمیں یہ بتائیں پہلے آپ بات کر لیں کہ دو ہزار تئیس میں الیکشن ہونا ہے تو آپ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی باگ دور سمالے اور پاکستان کو یہ گمنامی کے رستے ہیں جو پاکستان جو پاکستان معاشی لیا سے نیچے چلا گیا ہے اس کو اوپر کرے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلائی ریاست بنائے اس کا ایک ہی حال ہے کہ امران خان کو آنا چاہیے اور لازمی آنا چاہیے وہ ہی ایک پاکستان میں اماندار آزمی ہے جو کہ پاکستان کو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے اور میں جنہوں نے امران خان کو گولیاں ماری ہیں یہ عملہ کیا ہے ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی کے ذریعے سے اگر ان کے پاس کتنی بھی گولیاں ہیں نا وہ امران خان کو نہ لگائیں وہ مجھے آگے لگائیں میں کسور شہر کا رہنے والا ہوں اور آپ میری پچھر دے رہے ہیں اور میری الحمدللہ کہ میں کے کے انڈسٹری کا ادنا سا ایک مالک ہوں اگر جنہوں نے بھی عملہ کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے بھی عملہ کیا ہے ان کے پاس جتنا بھی اصلہ ہے وہ مجھے دے رہے ہیں میرے پاس لے کے اصلہ ہیں خدارہ امران خان کو کچھ نہ کہیں وہ پاکستان کی تقدیر ہے وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا اس کے علاوہ تمام چور ہیں میں قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے یہ بات کی کہ باقی سب چور ہیں لیکن امران خان پہ الزام لگایا ہے کہ امران خان نے جو توشہ خانہ میں ان کو گھڑی دی گئی تھی توفے میں وہ امران خان نے سیل کی ان پہ الزام لگا ہوا ہے کہ اس نے توشہ خانہ سے گھڑی لیئے ہیں انہوں نے کتنے لیئے ہیں یہ قسم اٹھا کے بات بتائیں کہ انہوں نے تو بی ایم ڈبلیو لیئے ہیں ہزار ان پہ میں لیئے ہیں انہوں نے جو گھڑی بیچی ہے بیچ کے اس کے جو بکاہ پیسے بڑے ہیں اس کی سڑک بنائی ہے میں اس کا الفیہ بیان اٹھاتا ہوں وہ ان پہ چوٹا الڈام ہے سیئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دن بدین امران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو بھی ممکنہ طور پہ آئے گی تو آپ اس کے بعد پیٹی اے کو کہاں دیکھتے ہیں امران خان کو کہاں دیکھتے ہیں وہ جوٹ جوٹی ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے جتنا مردی جوٹ کو کسی بھی کشبو میں لپیٹیں اس کی بدبو ضرور آئے گی وہ امران خان ہے انشاءاللہ اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے وہ حقیقی محنم ایک شاندار لیڈر ہے امران خان پہ الزام یہ ہے کہ امران خان کے بارے میں لوگوں نے پرسیپشن کی ہے اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ امران خان نے دوزار بائیس میں عوام کو اس ڈگر پہ لگا دیا ہے کہ وہ اداروں کا لیاز نہیں کرتے اور ایک ایسی یوت جو امران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ اب نہیں ڈرتی کوئی ادارہ ہو اس پہ وہ بوانگے دول الزام لگاتی ہے ان کے بارے میں ٹرینڈ چلاتی ہے جتنے بھی بے شک فوج ہے تمام جتنے بھی اداریں وہ ہمارے ٹیک سے پالتے ہیں ہم ان کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو وہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہمارے پیسے ہیں ہماری محنت کے پیسے ہیں کیا کہ جو بھی ہمارا کو ملازم ہے ہم اس کو اس کی پوری تنہا دیتے ہیں اگر وہ کام نہیں ٹھیک کرے گا ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے یہ ہمارا رائیڈ نہیں ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ یہ اداروں کے بارے میں آپ نے بات کی ہے کوئی ادارہ مجھے آپ بتا دیں جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے کوئی ادارہ آپ پولیس کو دیکھ لیں آپ عدلیہ کو دیکھ لیں اب یہ حال میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ پولیس نمبر ون پہ ہے اور عدلیہ نمبر دوسرے پہ ہے ہم نہیں کہہ رہے رپورٹ کہہ رہی ہے پینل کو بات پہلے آپ نے بات کی سیاست کی سیاست ہم بٹو دور سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ جو بنا تھا نا یہ اسی وقت سے جو ہے نا داندلی کے ذریعے جو حکومتیں آتی رہی ہیں نہیں اس وقت تو عمران خان کہتا تھا کہ یہ میرا بڑا فیورٹ ہے نہیں نہیں فیورٹ ہے نا وہ غلطی کر گیا نا وہ تو غلطی اپنی مانڈ ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے اتبار کیا ان کی اوپر تو اتبار کرنے کا یہ نتیجہ اس نے خود کہا ہے کہ مجھ میں بہت بڑی غلطی ہے میں اتبار کر لیتا ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں اتبار کرنا اچھی بات ہے مگر اتبار نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے آپ کے اردگردی جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان پر بھی نظر رکھیں تو جہاں تک بھائی جانے بات کی ہے فیر کرنے کی ان کو اس کو گولیاں لگی ہیں آئی تک خان لیاکتلی خان کو گولیاں لگی اس کا مجرم سامنے نہیں آیا مترمہ شہید بیہ نظیر بٹووی اس کا مجرم پانچ سال اس کی حکومت رہی پانچ سال اس کا مجرم ابھی تک سامنے نہیں آئے کیونکہ وہ لوگ خود مجرم تھے جو گولیاں مارنے والے تھے تو ابھی اس کا جو کیس ہے پلس کی مدعیت میں جو ہے وہ اس کا مقدمہ درج ہوئے ہیں کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے بندہ اس کا جو ہے مقدمہ پلس کی مدعیت میں درج ہوتا ہے وہ تو ما شاء اللہ بھی زندہ ہے قانون یہ کہتا ہے میں قانون جانتا ہوں قانون یہ کہتا ہے کہ جس کا وہ نام لے اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے اگر نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ مافیا کا میں راج ہے پاکستان میں میں عمران خان کو اور ٹی ایل پی کو عمران خان کو اور طریقہ لبیہ کو خراجی عقیدت بیش کرتا ہوں کہ یہ مافیا کے خلاف کھڑے ہیں اور مافیا اس وقت اتنا دھگڑا ہے بڑی بات کر دی آپ نے ٹی ایل پی کو بھی اپریشیٹ ہاں جی میں ٹی ایل پی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی کے اشاروں پہ غلط بات ہے میں خود ٹی ایل پی میں پی ٹی ای نون لیگ چھوڑ کے ٹی ایل پی میں گیا ہوں میں میرے فیوریڈ لیڈر جائے وہ سادریز بھی ہے مگر عمران خان کی میں عزت صرف اس وجہ سے کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو پندرہ ماچ کو جو اس نے قرار دات پاس کرائی دوسرا اس نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دی تھی اور آج پنجاب کے اندر سود کے اوپر جو کاروبار ہے کو سزا دی جائے گی سود کا کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور سود نے پاکستان کا بیڑا کا رکھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے توشہ کھانا کیا بات کرتے ہیں اتنی چھاند بھی ان کرنے کے پاس صرف ایک گھڑی نکالی ان کو شرم نہیں آتی ان کے پنامہ میں نام ہے ان کے کہاں کہاں ان کے نام ہے انہوں نے اتنا ملک کو لوٹا ہے اب بھی لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اب ڈالر جو ختم ہوئے ہیں نا یہ لے گئے ہیں اندر باہر باہر لے گئے ہیں گنڈی کے ذریعے پیسہ گری کریپشن کرتے ہیں ربے میں اور گنڈی کے ذریعے ڈالر گریتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں ایان علی کون تھی ان کی پھپی تھی ایان علی کون تھی وہ بلاول بٹوں کی پھپی تھی اچھا وہ بلاول بٹوں کی پھپی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کیسا ہوا ابھی تک وہ باہر بھیر رہی ہے یہ چور ڈاکو کون نہیں جانتا ہے ان کو ایک گڑی لے کر نہ لے کر نکلائیں ان کو شرم آنی چاہیے اس کے اقلاب کچھ بھی نہیں نکلا سوائے گڑی کے توشہ خانہ سے کس نے نہیں لیے توشہ خانہ سے شوکت عزیز نے لیے مہینکو ریشی نگران وزیراعظم رہا ہے اس نے لیے نواز شریف نے لیے زرداری نے لیے مریم نواز وزیراعظم بنی اس نے بھی لیے وہ کیا توشہ خانہ کی مہمی لگتی ہے اس نے کسیز کے توفے لیے مہاں سے بڑی بات ہے یہ بہت بڑا question ہے اور میں بھی سوال کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے کہ آج سے نہیں ایک سال سے نہیں پانچ سال سے نہیں جب سے پاکستان بنیا ہے توشہ خانہ کا حساب ہونا چاہیے اور سب کے سامنے آیا ہونا چاہیے جتنے بھی پی ڈی ایم والے ہیں جتنے بھی عمران خان کے محالف ہیں جو بھی پاکستان کو بہتر طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتے انشاءاللہ تعالیٰ کو اس ملک سے بگا دے گا چلیں یہ پی ٹی ای سے ان کا تعلق تھا عمران خان کے بارے میں بہت بڑی بات کی کہ انہوں نے کہا ہے جو عمران خان کو مارنا چاہتا ہے جان سے عمران خان کی طرف نہ جائے اپنا ڈریس بھی بتایا ہے انہوں نے وہ کہتا ہے کہ مجھے گولیاں مارو جتنی کس نے گولیاں مارنی ہیں جس کو جتنا رنج ہے جو اس طریقے سے رنج نکالنا چاہتے ہیں جو اس طریقے سے اپنا بغض نکالنا چاہتے ہیں وہ آکے مجھے مارے یہ ایک جذبات ہیں جذبات اپنے اپنے خیالات اپنے اپنے